موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرشتوں کی دنیا سے آج اسرافیل علیہ السلام کا ایک اور واقعہ آپ سے ڈسکس کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ جماعتیں حاضر ہوں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کا خیال ہے کہ نیکیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور برائیاں بندوں کی طرف سے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نیکیاں اور برائیاں سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں ایک جماعت ان کی پیروی کر رہی ہے اور ایک جماعت ان کی پیروی کر رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے درمیان اسرافیل علیہ السلام جیسے فیصلے کی طرح فیصلہ کروں گا وہ یہ کہ میکائیل نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بات کہی تھی اور جبرائیل نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پس جبرائیل نے میکائیل سے فرمایا ہم تو ایسے ہیں کہ جب آسمان والوں میں اختلاف ہوتا ہے تو زمین والوں میں اختلاف ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسرافیل کے پاس فیصلہ لے جائیں تو وہ اپنا فیصلہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس لے گئے تو انہوں نے ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ حقیقت میں تقدیر اچھی ہو یا بری میٹھی ہو یا کڑوی سب اللہ کی طرف سے ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اگر اللہ تعالی ارادہ کرتا کہ نا فرمانی نہ ہو تو ابلیس کو پیدا ہی نہ فرماتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے اس روایت کو امام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور اسے امام بیحقی نے الاسمائی والصفات میں اور اسی طرح اسے امام بزار نے مصند البزار میں روایت کیا ہے اس سے ہمیں بہت ساری ایک طرف تو یہ معلومات بھی ملی جو لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے اور لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھائی تو اللہ کی طرف سے لیکن برائی نہیں تو اس کی ایک تصدیق ہمیں اس روایت سے ملتی ہے اور دوسری ایک بہت ہی اہم نکتہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو وزیروں کے درمیان اختلاف ہوا جو زمینی وزیر ہیں حضور کے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ علمی اختلاف علمی اختلاف ہوا اور ایسا ہی ایک علمی اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی وزیروں میں ہو چکا تھا اور اس کا فیصلہ اسرافیل علیہ السلام فرما چکے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہوئے ہوئے فیصلے کو دوبارہ امت کو بتا دیا اس سے پتا چلا کہ ایک چیز کا ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو دوبارہ اس پر نظر سانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیشہ وہی فیصلہ دوبارہ بھی سنایا جا سکتا ہے دوسری چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اچھے طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ بتایا کہ آپ کا موقف ٹھیک نہیں تھا لیکن یہ الفاظ استعمال نہیں کی اور نہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے کم کیا بلکہ بات صدیقی کہ اے ابو بکر اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا کہ نافرمانی نہ ہو تو ابلیس کو پیدا ہی نہیں کرتا بس اتنی سٹیٹمنٹ کہی نہ تم نے یہ کہا نہ تم غلط ہو یہ ساری باتیں نہیں کی تو اس سے ہمیں ایک بڑا پیارا میسج ملتا ہے کہ کسی کو بات سمجھانے کے لیے اسے ٹانڈ کرنا اسے اس کے مقام سے نیچے کرنا یہ کوئی ضروری عمر نہیں ہے بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ دوسرے کو جب بات کریں تو اس طریقے سے اس سے بات کریں کہ آپ کی بات اس تک پہنچ بھی جائے اور اس کو اس کے مقام سے نیچے بھی نہ کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی